بی بی آگئی اس نے آکے کہا حضور خامل کہتا ہے طلاق دے دوں گا ساس کہتی ہے رکھنا ہی نہیں وجہ یہ ہے کہ میری گود خالی ہے مربانی فرمائیں شیخ عبدالقادر جلانی نے مسلح بچایا ہاتھ اٹھائیں اللہ بچاری تڑپ دیائی اس کی گود ہری کر دیں کرم فرما دیں یہ بچاری بڑی دکھی ہے بندہ نمازی فرما حضرت خضر علیہ السلام آئے کہنے لگے حضور شیخ عبدالقادر جلانی سے کہنے لگے آپ دعا نہ کریں میں پیغام لے کے آیا ہوں اس کے نصیب میں ہی اولاد نہیں ہے نہ کریں دعا نہ کر دی پھر یہاں تو ہے ہی نہیں یہ لڑ لے ہیں رب رسول کے اللہ رسول کو منا لیتے ہیں تو غوث پا کہنے لگے اچھا نہیں اس کے نصیب میں دعا چلو ٹھیک ہے اولاد کوئی نہیں کوئی نہیں پھر ہاتھ اٹھائے کہا ہے اللہ تجھے پتہ تھا نا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے اور اللہ تجھے علم تھا نا میرے دروازے تک آ گئی ہے اور مالک تجھے پتہ تھا نا دعا کا کہے گی اور میں دعا کروں گا تو جانتا تھا نا اچھا اچھا میں سمجھ گیا اب یہ لوگوں سے جا کے کہے گی میں عبدالقادر تک بھی ہوا یوں پر میرا کام نہیں بنا ملا کچھ نے یہ کہے اور دو آنسو شیخ عبدالقادر جدا غوث پاک کہ اللہ اچھا ٹھیک ہے کہ کہے گی نا میں ہوا یوں ٹھیک ہے کوئی عرج نہیں لفظ کہے حضور غوث پاک نے تو جناب خضر وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبدالقادر تیرے بھی قربان جاؤں اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤں رب فرماتا ہے بولیے کتنے بیٹے چاہیے بی بی کو آپ کی دیئے بات تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے کھا رہا ہی ہے تو رب سے فرمائے ساتھ بیٹے تو عطا کر دے اوہ بھائی اتنی سی بات بھی لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لادلہ پیار والا ہو تو میں مان جاتا ہوں تو جو رب رسول کے لادلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے ہیں بھائی اتنی سی بات ہے ایک شخص نے آکے کہا حضور میرا والد انتقال کر گیا رات خواب میں دیکھا ہے بڑے عذاب میں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ان باتوں بڑے لیکن میں بڑے دلائل قائم کر سکتا ہوں ہم ہمیں کیا ملانگو سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کریں گے بغیر دلیل کے کریں گے بیٹھ کے لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب غوث پاک ایسے کر سکتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جو کہانی تم سنا رہی ہے تو کافر بھی سنا رہا ہے تو کہتا ہے اگر تمہارا رب سارا کچھ کر سکتا ہے ماذا اللہ تو پھر اسے کون فلانا کام کرے اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس بڑی بڑی عجیب لوگ کہانیاں کرتے ہیں اور شرم نہیں آتی اللہ والوں کے بارے میں اتنی گچی اور غلیب زبان استعمال کرتے ہیں اور مجھے کہنے والوں پر اتنا شکوہ نہیں جتنا سننے والوں میں شکوہ ایزے لوگوں کو سنتے ہو جو توہین کرتے ہیں رب کریم کے بندوں کی سنو حضور غوث پاک سے آکے کہا حضور میں نے رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا ہے عذاب میں میں بڑی تکلیف میں ہوں میرے اببہ کے لئے دعا کرنے تو غوث عظم فرمانے لگے وہ یہاں کبھی آیا تھا بیٹھا تھا حدیث ہے سعی بخاری میں سعی مسلم میں کہ ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا اللہ اسے سعید بخت کر دیا کرتا ہے یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں حدیث اب تم حدیث ماننے سے بھی انکار کرو گے جو اللہ والوں کی محفل میں آئے بدبخت ہو تو رب سعید بخت کر دیتا ہے بخاری مسلم ہے جو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھے تو رحمت اسے گھیر لیتی ہے اس نے کہا حضور میرے والی دائیں ہیں آپ کی محفل میں تو غوث پاک نے مسالیہ مجھلہ کہا مالک تیرے محبول کا فرمان ہے کہ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے انہیں رحمت گھیر لیتی ہے ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے وہ بدبخت ہو تو سعید بخت ہو جاتے ہیں تو اللہ پھر بندہ نمازی کرنا وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے مربانی فرمانا کرم نمازی فرمانا وہ شخص کہتا ہے میں رات کو جا کے سویا تو خواب میں اپا ملے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے اور میرے والد کہنے لگے پتر سارے کام چھوڑ دینا عبدالقادر جلانی کا دروازہ نہ چھوڑنا خبردار غوث پاک کا دروازہ نہ چھوڑنا ہمیں ملنگ نہ سمجھو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کوئی ملنگ تلنگ لوگ ہیں جس کے مرضی پیچھے لگ جائیں گے ہم تو بڑے سیانے لوگ ہیں ہم تو بڑی جلدی کسی بندے کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہر بندہ اپنے اببا کا نام ہم اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے ہم نے زندگی قادری لکھ کے گزار دیا ساری آپ کیا سمجھتے ہیں کچھے پکے لوگ ہیں عبدالقادر یہاں نہیں وسیعت لکھ کے رکھی ہے مریں گے بھی تو قبر پہ پہلے لفظ قادری لکھنا اس لیے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ آگاو سیاہ آدم کا اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا اور بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی ریسرچ کے ساتھ اور بڑے سیانے بن کے لیکن جس دن کا مان لیا ہے پھر بلکل ہی مان لیا ہے پھر بلکل ہی مان لیا ہے آپ یقین کریں مجھے مزہ آتا ہے جب مجھے کو کہتا ہے قادری صاحب بڑا مزہ آتا ہے بڑا سرور آتا ہے کوئی میرے نام شریف نہ پکارتا اس کا بنا کے پکارتا ہے کوئی اس کا بنا کے پکارتا ہے کوئی اس کا کہہ کے پکارتا ہے تو ذرا چسکا آتا ہے یعنی اس میں سرور آتا ہے حضرت مولانا جمیل الرحمان قادری آلہ حضرت کے مرید ہیں وہ فرمایا کرتے تھے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث ہے ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ اور قادری کہتے ہیں غوث پاک سے پیار کرنے والے گا جو بھی پیار کرے وہی قادری ہے تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث آزم کہاں ہے قادری کر لے نظارہ اور پھر فرماتے ہیں جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشید پر اپنے شیخ کی بات کرتے ہیں جمیل قادری سو جان سے ہو قربان مرشید پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث آزم کرتا یہ غوث آزم واحد صوفیاء کی جماعت میں امام ہستی ہیں کہ کوئی کسی بھی سرسلے سے تعلق رکھے وہ نقش بندی ہے وہ چشتی ہے وہ سوروردی ہے آج آپ کو سارے گیار میں دیتے نظر آئیں اس لیے کہ غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ فیض جب برسا ہے تو می بند کی برسا ہے اور ہر جگہ ہی برسا ہے ہر جگہ ہی برسا ہے تو بجائے اس کے کہ ہیلو حجت کریں ساری زندگی اللہ والوں سے پیار کریں موسیقی